سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈ دس اگر تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے الپائن اور گالا کوئن کے بارے میں جسے لے کر کے اس وقت مارکٹ میں بہت کی زیادہ تشویش پھیل چکی ہے کہ ان کی اب نیکس موف کیا ہوگی لہٰذا اس ویڈیو میں آگے چل کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے الپائن ٹوکن میں انٹری لینی ہے تو اس کا بیسٹ ٹائم کیا ہوگا اور جن دوستوں نے اسے آل ریڈی لسٹنگ کے دنوں میں بائے کر رکھا ہے کیونکہ بائناس میں جب بھی کوئی کوئن لسٹ ہوتے ہیں میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ کسی بھی دوست کو لسٹ ہونے کے بعد کوئی وہاں سے خوشی نصیب ہوئی ہو کیونکہ جب یہ کوئن مارکٹ میں اور مارکٹ سے ٹرانسفر ہو کر کے بائناس میں لسٹ ہونے کا چام کریئٹ کرتے ہیں تو کئی دوست وہاں پر جا کر کے اپنے گلے کا پھندہ بنا کر ایسے کوئنس کو بنا کر بیٹھ جاتے ہیں شروع میں ان کو اس کوئن میں ہائٹ ملتی ہے اور بعد میں یہ کوئن جو ہے اپنی اصل کیمت جب دکھانے لگتے ہیں تو کافی زیادہ کیپیٹل جو ہے وہ مارکٹ میں ضائع ہو جاتا ہے ساتھ کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں گالا کوئن کو بھی ایڈ کر لیا ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ ایڈیمانٹ سی دوستوں کی طرف سے ویورز کی طرف سے کہ سر ہمیں گالا کوئنس کے بارے میں بھی بتائیں کہ ہمیں یہ بازو کا ٹریڈ بھی دیتا ہے اور کئی دوست ایسے ہیں جو اس میں اس ٹائم کے پھس چکے ہیں جب یہ اپنا پیک لگا چکا تھا تو لہٰذا ان دونوں کوئن کو میں نے مرچ کر کے آج یہ ویڈیو بنانے کا فیصہ کیا تاکہ سبی کو برابر کا فائدہ مل سکے تو دوستو بڑھتے ہیں ان کی ٹاپ سٹوری کی طرف جو آج کی گالا اور الپائن کوئن کی ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے کر دیجئے گا لائک اور اگر آپ ہماری چینل پر بالکل نئے ہیں تو اسے کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کرپٹو کرنسی کی دنیا کی خر نیوز پاکستان میں لیجسلیشن کو لے کر کے کہ کیا پاکستان میں کرپٹو لیگل ہوگی یا نہیں ایسی تمام حبریں اگر آپ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بھی نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے گا تو جلی سے بڑھتے ہیں ان کی ٹاپ سٹوری کی طرف سو ڈیئر ویوری اس سے پہلے کہ ہم الپائن کوئن کی جو ہے پرائس پرڈکشن کے پارے میں بات کریں اور وہ دوست جو اسے بائے کر چکے ہیں یا ایسے دوست جو اسے بائے کرنا چاہتے ہیں اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو موسٹ ڈیمانڈنگ کوئسچن تھا مجھ سے میں پہلے اس پہ بات کر لوں سوال یہ تھا کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ الپائن ٹوکن آہر ریلیٹڈ کس سے ہے کس سے اس کا کنسن ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کو سپورٹ چینل بغیرہ بچمن میں دیکھنے کے آدھی تھے تو فارمولا ون کی جو ریسیں ہوتی ہیں جس میں گاڑیاں بائی وغیرہ یوز ہوتی ہیں تو یہ اس سے کنیکٹڈ ان کی فلا کے لیے بنایا گیا ٹوکن ہے جو ادھر سے کمائی وغیرہ محصول ہوگی وہ اسی ٹوکن کی شکل میں اس میں انویسٹ کرنے والے خاصلات کو ملے گی تو دوستو پروجیکٹ وائز تو یہ کوئن بہت اچھا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس سے پہلے جو فارمولا ون سے جڑے جو ٹوکنز آئے تھے کیا انہوں نے مارکٹ میں کسی کو کمائی دی تو اس کو ڈسکس بھی کریں گے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بائی ناس نے جب اس کو لسٹ کیا تو اس نے ائر ڈروپس وغیرہ بگرا بھی دی ہے شاید آپ میں سے کئی دوستوں نے حاصل بھی کر لی ہوں گے تو یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ بائی ناس اب اس کا جو ہے اوفیشل پارٹنر ہو چکا ہے اس ٹوکن کا تو بائی ناس جب بھی کسی کو اپنے پلیٹ فارم پر یوز کرواتا ہے اپنی جو سرزمین ہے اپنا پلیٹ فارم ہے تو وہ اس کا پارٹنر ہی کلاتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آگے بات کر لیتے ہیں کہ اس سے جڑے ہوئے ٹوکن اس طرح کے پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ٹوکن مارکٹ میں کون سے موجود ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لاسیو پورٹو سینٹوس یہ سب ٹوکن مارکٹ میں موجود ہیں اور ذہن میں رکھئے گا ایسی ان کی ٹیمز بھی موجود ہیں اس نام کی ان کی گاڑیاں بھی موجود ہیں اس نام کی ان کے کلب بھی موجود ہیں کئی دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو دوستو آپ کو ایک سمپل سی بات کا پتا ہے کہ بہت دنیا جانتی سی سزوکی ایک گاڑی کا نام ہے لیکن شاید کسی کو پتا ہی نہیں سزوکی ایک جبان کا شہر بھی ہے اسی طرح چھتیس قسم کی گاڑیاں جو آپ یوز کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی شہر سے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے ایسی ایسی ٹی شٹ پہنی ہوتی ہیں جس کے اس کے مطلب کا ان کو پتا تھا لیکن ان کے نام سے آپ مارکٹ میں ٹوکن آ رہے ہیں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ فارمولا ون کا ٹوکن ہے اور لازیو ٹوکن ہو یا سینٹوس ہو انہوں نے مارکٹ میں کوئی اتنی دھوم نہیں مچائی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا الپائن کے اندر اتنی پوٹینشل ہے کہ وہ کسی دوست کو آگے چل کر کے انویسٹ کرنے میں پروفٹ دے سکے تو بڑھتے ہیں آپ جللی سے اس کی پرائس پریڈکشن کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس پریڈکشن کی 3.68 کا لو اور ہائی 4.13 سینٹ کا یہ لازت 24 آر میں لگا چکا ہے اور ابھی 1.48% کے لو میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی چرچہ بہت زیادہ ہے دوستو اس وقت مارکٹ میں الپائن F1 ٹیم ون ٹوکن کو لے کر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چرچہ کافی نہیں ہوتی کسی بھی کوئن میں انٹری لینے کے لیے کیونکہ آتے ہی یہ جو ہمیں اپنا مو دکھا چکا ہے اس کے بعد اس کی پرائس کہاں پہ آگئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8.50 سنٹ سے یہ کوئن مارکٹ میں انٹری مارتا ہے بڑی اچھی اور اس کے بعد یہ ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے یعنی کہ لانچنگ اس چوئس کی تھی وہ 5.1 سنٹ کی تھی مدد 10 سنٹ کی اور میں جانتے دوسرے دن یہ ہائٹ پکڑتا ہے اور دو دن یا تین دن بھی وہاں پہ کھرے نہیں رہ پاتا تو ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دوبارہ دو بار دیکھیں یہ پہ ایک دفعہ پانچ ہائی لو 6.50 پھر ہائی 7.5 پھر لو 5.1 ایکزیکٹلی اپنی پرانی اوقات پر آ کر یہ پھر ایک مرتبہ 8 کا ہائی لگاتا ہے یعنی کہ 1 2 3 تین چوٹیاں آپ کو یہاں پہ بنی دکھائی دے رہی ہیں اس کے بعد یہ دوبارہ ڈاؤن 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 ہوتا ہوتا یہ دیکھیں یہاں تک آ چکا ہے تو دوستو کیونکہ میرا کام ہے آپ کو کرپٹو کے جو کوائنز ہوتے ہیں ان کی حقیقت بتانا ان کے بارے میں گاہی دینا اور ان کے بارے میں سگنل دینا ٹھیک ہے تو اگر آپ میرے سگنل صحیح پکڑنے لگ جائیں تو آپ کرپٹو میں بہت ہی آسانی سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو اب اس کے بارے میں جو میں آپ کو سگنل دینے لگا ہوں ذہن میں رکھئے گا کہ الپائن کو آپ نے اسی طرح ہی فالو کرنا ہے آپ میں سے کئی دوست الحمدللہ جو فالو کرتے ہیں وہ اس میں ارن بھی کرتے ہیں اور جو نہیں کر پاتے ان کو سمجھ ہی نہیں لگ پاتی کیا اس میں ارننگ کرنی کیسے تھی کیونکہ کسی کو بھی سننا کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ سکول جاتے تھے اور اپنے ٹیچر کو سنتے تھے تو وہاں پر بھی اگر آپ صحیح طریقے سے سن رہے ہوتے تو آج آپ چو ہیں شاید بھونا ہوتے کچھ اور ہی ہوتے تو سمجھنا اور سننا بڑا مشکل کام ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو کہ اس میں انٹری کیسے لینی ہے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الپائن ٹوکن میں آپ نے ٹو پوائنٹ ففٹی کی لیمٹ لگانی ہے زیادہ سے زیادہ اس سے اس سے زیادہ ابھی یہ مجھے دیچے زیادہ دکھائی نہیں دے رہا الپائن میں آپ ٹو ففٹی کی کر بائنگ کر لیتے ہیں صرف اور صرف ایک سٹر اماؤنٹ کی بہت چھوٹی اماؤنٹ کی کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو چھوٹی اماؤنٹ سے انٹری لینے کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے بہادر ہو جائیں جب آپ چھوٹے اماؤنٹ سے تھوڑا سا پیسہ انٹ کریں گے پانچ ڈالر بھی مارکٹ میں اگر آپ نے کمالی ہے نا تو ذہن میں رکھئے گا آپ بہادر ہو جائیں گے اس وقت آپ بہادر ہوتے ہیں تو جب آپ کو میت پتہ چل جائے گی کہ ہم نے کیسے انٹ کیا ہے یہ پیسہ تو آپ مارکٹ میں اس ٹیک کرنا شروع کر دیں گے آپ ٹو پوائنٹ ففٹی سنٹ کی اس کی لیمٹ لگا کر اسے بائی کریں اور یہ آپ کو اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہ اس کی اوقات ہے نہ حصیت ہے ادروائز اگر آپ بہت ہی بریف ہیں پیسے آپ کے پاس فالتو ہیں آپ آزاد ہیں اپنی سوچ میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسے ٹوکنز کو لے کر کے میں اس کی برائی نہیں کر رہا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میری موسٹری ویڈیو میں میں جس ٹوکن کی جو لیمٹ بتاتا ہوں وہ ایک دو نہیں تو پانچویں دن وہ اس جگہ پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزوں کا تمام مو بولتا ثبوت میری تمام پرانی ویڈیوز ہیں آپ جا کر انہیں ووچ کریں میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو دیکھنے سے بھی کئی زیادہ ضروری ہے کہ آپ میری بکیہ ویڈیو کو دیکھ کر جو ہے علم حاصل کریں تو دوستو اب جو دوست اس میں پہلے سے بائنگ کر چکے ہیں ان کو ویڈ کرنا ہوگا یہ ٹرینڈ ریورسل ہو سکتا ہے بائنگ میں نے جن کے لیے بتائی ہے ان کے لیے تو انٹری کا ٹائم ہے لیکن جو انٹری لے چکے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ الپائنٹ اوکن سے ابھی آپ کو نکلنا چاہیے اسے ہولڈ رکھیں بائنانس پہ لسننگ کے ابھی آپ نے پوری طرح مزے لینے ہیں اور یہ اور آپ کو مزے دے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ اس کا جو فارمولا ون کا جو پروگرام ہے وہ اپنے پورے کیے ہوئے وعدوں پہ صحیح طرح اترتا ہے کہ نہیں تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے گالا کوئن کی پرائس پریڈکشن کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں گالا کوئن کی پرائس پریڈکشن کی پہلے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جن دوستوں نے بھی اسے آل ٹائم ہائی پہ بائی کیا ہوئے یعنی کہ سیونٹی سینٹ پہ ان کے لیے اچھی حبر یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ریکوور کر رہا ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیس سینٹ کا بیس پرسنٹ کا اس میں اضافہ آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں بیس پرسنٹ کا نوٹ بیس سینٹ کا تو یہاں پر لو ہائی کی بات کرتے ہیں دوستو تو ٹوئنٹی سینٹ اس کا لو رہا اور ہائی کی بات کریں تو ٹوئنٹی فائیف سینٹ کا اس نے ہائی لگایا اور ابھی کی پرائز کی بات کریں تو ٹوئنٹی فائیف سینٹ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور چوون یعنی کہ ففٹی فور رینک ہے اس کا دوستو ایک چیز کومن ہے آپ نے فالو کرنی ہے کہ جب بھی کوئی کوئن بائنانس کے اوپر لسٹ ہوتا ہے اس کا رینک جو ہے ایک دم ترقی ہو جاتی ہے جیسے کہ کلاس میں ایک نکمہ بچے کو آپ پروکٹر ہمیشہ ایک چیز دیکھنے کو ملیا کہ نکمہ بچہ ہمیشہ کلاس میں پروکٹر یا وہ جو مونیٹر شنیٹر بنا دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور وہ بڑا ہی کلاس کے اوپر روپ جمعاتا تھا تو یہ کوئن بھی کچھ ایسے ہی ہیں دوستو ان کی کوئی اگر حیثیت نہیں ہوتی انہیں بائنانس میں آل ٹائم ہائز کا کیا رہا ہے تو آل ٹائم ہائز کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو سیونٹی سینٹ مارکٹ میں یہ آتا ہے زیرو ٹو کے حساب سے یعنی زیرو ٹو سینٹ میں کافی دیر تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی چام ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اوکے پھر یہ تھوڑا سا ٹین سینٹ میں انٹر ہو کے دنیا کو حیران کرتا ہے بائنانس پہ لسٹ ہو جاتا ہے اور بائنانس پہ لسٹ ہونے کے بعد یہ پھر جو ہے انی ڈال دیتا ہے اور یہ سیونٹی سینٹ پہ زیادہ سے زیادہ چار دن کھڑا رہتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ کے سامنے اس کی صورتحال ہے اور سیونٹی سینٹ والے اس میں ابھی تک بری طرح فسے ہوئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستو کہ اس نے ریسنٹلی پچھلے سات دنوں میں کیا کیا ہے تو لاسٹ سیونٹ ڈیز میں یہ تھرٹی سینٹ کو ٹچ کر کے دوبارہ واپس آنے کی تیاریاں کر رہا ہے بلکل دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ مسلسل پر ڈے ڈاؤن فال کا شکار ہے اب میں ون منت کا چارٹ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ ابھی تک اپنے ون منت میں بھی اپنے جو آل ٹائم ہائی کو ٹچ نہیں کر سکا تھری منت میں اس نے ایک بار کوشش کی اپنے آل ٹائم ہائی کو ٹچ کرنے کی لیکن وہ بھی سیونٹی سے واپسی ہو گئی اور آپ اسے کئی دوست میرا خیال ہے وہ اس میں سے نکل آیا ہوں گے تو اب بات کرتے ہیں کہ نئے تمام دوستوں نے جس میں انٹری لینا چاہتے ہیں دوستو ویڈ کیجئے گا جہاں پر آپ یہ ٹوئنٹی سینٹ کا ہائی دیکھ رہے ہیں پھر سے غلطی ہو گئی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ٹوئنٹی پرسنٹ کا جو آپ ہائی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو انقریب دیکھنے کو ملے گا بیس پرسنٹ مائنس میں تو یہ جو بیس پرسنٹ کا مائنس ہے جب آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو پرائز یہاں پر پھر سے کام ہو جائے گی اور پندرہ پرسنٹ پہ آپ نے اس کو بائی کرنا ہے ذہن میں رکھئے گا اور پندرہ سینٹ پہ یہ آپ کو بہت ہی سوٹیبل کل کو پروفٹ دے کر کے جائے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کی بائنگ گالہ کو لے کر کے ہائی ہے تو دوستو ہفوری میری یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی آپ کو فائدہ دے گی دیکھتے رہیے میرا چینل المکہ ٹیک اور ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا یعنی کہ المکہ ٹیک بائی عثمان حسین جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ذہن میں رکھئے گا کوئی بھی شخص آپ سے کمنٹ سیکشن میں نہیں ہے جو مجھے مو سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی سے بھی آپ نے اس کا نمبر ہمارے نام سے نہیں لینا ہمارے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملیں گے اجازت جاتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ